بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب فضلتالہ حریت سے ہوں گے میرے نمیز عدیر محبوب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹیر کمپیوٹر سائنس چیکٹر نمبر فائف کا جو ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ایک مین ٹوپک ہے جس کا نام ہے بس انٹر کنیکشن اس پر ڈسکیشن کریں گے ایک لونگ کسٹن ہے اس میں شورٹ کسٹن یا ایم سی کیوز بھی آجاتے ہیں تو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے اس پورے لیکچر میں ہم بس انٹر کنیکشن والے ٹوپک کو ڈسکس کریں گے آج کیسے لیکچر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جتنے کمپورنٹس لگے ہوئے ہیں لیکک سی پیو میموریز ہیں آئیو یونٹ ہے یہ آپ اس میں کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں کس طرح دیٹا ہی جگہ دوسری جگہ ٹرانس پر ہوتا ہے اور کس طرح جب یوزر ایک کام کہتا ہے کمپیوٹر کو کرنے کے لیے تو وہ کمپیوٹر کے اندر کیسے ایک جگہ دوسری جگہ موف کر کے سولو ہو کے پروسس ہو کے یوزر کو آنسر میں سکرین پر دکھایا جاتا ہے یا جو بھی آنکوٹ ہے وہ اس کو ملتی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے تو بس انٹر کنیکشن سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر میں نے چپٹر نمبر فائف کا جو ہمارا پیلا لیکچر تھا اس میں میں نے ڈسکشن کی تھی تو میں آپ کو توڑا سا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو بس ہے نا بس اسے ہم سسٹم بس بھی کہتے ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی وائلز ہوتی ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اندر جن کا کام ہوتا ہے ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا پہنچانا کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو لگی ہوئی وائلز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جو کمپیوٹر سسٹم سے باہر باہر ہوتی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی پھر میں نے بتایا تھا کہ بس انٹر کنیکشن جو ہے یہ جو کمپیوٹر کی بس ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر وائلز لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سے ٹرابل کرتا ہے اس کے اوپر ڈیٹا ٹرابل کرتا ہے ڈیجیٹل سگنلز میں یعنی 0-1 کی فرم میں 0-1 سے مراد ہے کہ الیکٹر پیرلل لائنز یا وائلز یعنی چھوٹی جو لائنز ہیں یا وائلز ہیں ان کا ایک سیٹ پیرلل لائنز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ کچھ لائنز ہیں یہاں پہ میں نے یہ بنا دی ہیں یہاں پہ چھوٹی وائلز ان تمام وائلز کے اوپر ڈیریک ٹرابل ہوگا اور یہ مل کے ہمارے پاس ایک بس یا ایک وائل بنائیں گی یہ چھوٹی وائلز ہیں یہ پوری ایک بس ہے چھوٹی وائلز مل کے ایک بس بناتی تو ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک جو وائلز لگی ہوتی ہے جس کے لئے چھوٹی مزید وائلز ہوتی ہیں جو مل کے ایک مکمل بس بناتی ہے اسے ہم سسٹم بس یا کمیوٹر کی بس کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھ رہی ہیں کہ جو چھوٹی وائلز لگی ہوئی ہیں اس کے لئے یہ تمام وائلز جو ہے یہ ہر وائلز کی کپیسٹی یہ ہے کہ ایک وقت میں ون بٹ کا دیٹا ان کے اوپر ٹریول ہو سکتا ہے فلو کر سکتا ہے ون بٹ سے مراد ہوتا ہے زیرو یا ون زیرو اور ون دونوں نہیں زیرو یا ون زیرو کا مطلب کرنٹ نہیں جا رہا اور ون کا مطلب کرنٹ جا رہا ہے یہ چیزیں ان میں رکھنی تو جب کرنٹ نہیں جاتا تو ہمارا کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ زیرو ہے وہ اس کو زیرو کنسیلڈر کرتا ہے اور جب کرنٹ جاتا ہے تو وہ اس کو ون کنسیلڈر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہم آپ نے سنا باک کمپیوٹر سمجھتا ہے بائنری لینگویج کو تو بائنری لینگویج سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر زیرو بان نہیں جا رہا ہوتا وہ جا رہا ہوتا ہے کرنٹ ہی لیکن بات چونکہ ڈس کونٹینیوز پوم میں ہوتا ہے تو جب کرنٹ ٹرابل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ون کنسیلڈر کرتا ہے اور جب وہ نہیں کار رہا ہوتا تو وہ اس کو زیرو کنسیلڈر کرتا ہے تو جو کرنٹ فلو کرتا ہے ڈس کونٹینیوز پوم میں ڈیجیل سگنلز میں وہ کس کے اوپر فلو کرتا ہے بس اس کے اوپر یعنی سسٹم بس جو کمپیوٹر کے اندر چھوٹی چھوٹی وائٹس لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس بس جو کمپیوٹر کے اندر وائٹس لگی ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دیٹا بس ہوتی ہے آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر میں ایک وائٹس دیکھی ہوگی جو ہارڈ ڈس کے ساتھ لگی ہوتی ہے وائٹ کلر کی اور اس کے اندر چھوٹ چھوٹی وائٹس لگی ہوتی ہیں سولہ یا کئی کمپیوٹر اب تو ہے سولہ ہی ہوتی زیادہ تو وہ جو آپ کو وائٹس نظر آتی ہے وائٹ کلر کی اصل میں وہ بھی ایک بس کی ٹائپ ہے وہ بھی بس ہے ٹھیک ہے میں نے اس لئے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں آلے یہ سب نے دیکھی ہوگی اگر آپ نے سسٹم اپنا کھل ہے تو کھول کے اس کے طرح آپ نے وہ وائٹس دیکھی ہوگی تو وہ جو وائٹس ہوتی ہے وہ بس ہوتی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا حقہ بن جائے بس کے اس طرح سے ہوتی ہے اور بھی دوسری بس ہوتی ہے لیکن یہ وہ بتائیے جو موسیلی کمپیوٹر میں بقائدہ بڑی بس ہوتی ہے جو نظر آتی ہے ہمیں اچھا اب ہمارے پاس تین ٹائپ کی بس ہوتی ہیں ایک ہے دیٹا بس دوسری ہے اڈریس بس اور تیسری ہے کٹرول بس ان سب کے بارے میں تین تین چار چار باتیں بتاؤں گا وہ ہی ان کی ڈیفنیشن بھی آپ نے لکھنی ہے ڈیٹا بس کے اندر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیٹا بس کیا ریز ڈیٹا مطلب اس بس کے اوپر سے کونسی چیز ٹریبل ہوتی ہے یہ بس کیا ری کرتی ہے ڈیٹے کو یعنی جب ڈیٹا ایک کمپوننٹ سے دوسرا کمپوننٹ تک ٹریبل ہونا ہے کمپیوٹر سسٹرم کے اندر تو کس بس کے ذریعے ٹریبل ہوگا ڈیٹا بس کے ذریعے ٹریبل ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات اس کے ذریعے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیٹا بس یہ کونیکٹ کرتی ہے کونیکٹس سی پیو میمری یونٹ اینڈ انپوٹ آوپوٹ یونٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو لگا ہوا سی پیو ہے اور جو میمری یونٹ میمری یونٹ سمرا جتنی میمریز ہیں ساری آجاتی ہیں ریم روم ہارڈ ڈسک ساری آجاتی ہیں اور آئیو یونٹ میں نے آپ کو بتایا یہ وہ چپ ہوتی ہے جو تمام انپوٹ آوپوٹ ڈیوائسز کو کٹرول کرتی ہے تو ان تینوں کے درمیان میں ڈیٹا بس لگی ہوتی ہے کیونکہ ان کو میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں تیسری بات جو تیسرا پوائنٹ ایسک اندر ہوئی ہے کہ ڈیٹا بس بائی ڈیریکشنل بس بائی ڈیریکشنل سے مراد یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا اگر اس ڈیریکشنل میں جا سکتا ہے تو مخالف سمت میں بھی آ سکتا ہے یعنی دونوں ڈیریکشنل میں ڈیٹا فلو کرتا ہے ایسا نہیں کہ صرف ایک سمت میں جبکہ ایک آگے ہم بس پڑے گے ڈریس بس جو کہ ایک سمت میں اس کے ڈریس ٹریبل کرتا ہے مخالف سمت میں نہیں آ سکتا لیکن اس کے اندر دونوں ڈیریکشنل میں ڈیٹا فلو کرتے اس لئے اس کو ہم ڈیریکشنل بس کہتے ہیں بس کا مطلب ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے 2 اس کا مطلب ہے بس ڈیریکشنل اس کے اندر یہ ہے کہ بس having 32 lines can carry 32 bits of data یعنی جتنے wires کی بس ہوگی جتنے lines کی بس ہوگی اترے bits کا data at a time ایک ہی وقت میں travel کرے گا ایک component سے دوسرے component تک جیسے میں نے آپ بتایا کہ ایک line وائر چھوٹی وہ ایک وقت میں 1 bit data لے جا سکتی ہے 1 bit at a time 1 bit 1 bit سمرا 0 یعنی 1 تو ایک ہی وقت کٹھا اس بس سے کتنے bits کا data travel ہو جائے جتنی کتنا data travel ہو جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ 1 bit sorry 8 bits کا ہوگا کیونکہ ہر wire جائے 1 bit کا data لے جائے تو 8 bits 32 32 32 32 32 32 lines ہوں 32 wires ہوں تو کتنے bits کا data time میں لے جا سکتا ہے 32 bits جگہ جگہ دوسری ہوا سکتی ہے وہ بس ٹھیک ہو گیا چار باتیں ہم نے یاد کرنی اب میں آپ کو diagrammatically working سمجھاتا ہوں data bus کی data bus actually work کیسے کرتی ہے اور data bus کی 4 points ہیں یہ بھی آپ کو دائیگرام کے اندر clear ہو جائیں گے یہ بھی دیکھتے ہیں فرض کرتے ہی ہمارا CPU اور CPU کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ALU اور CU ہوتا ہے ایک I.O unit ہوتا I.O unit میں نے آپ بتایا کہ ہمارے computer کے اندر chip ہوتی ہے جو input devices جانے data accept کر CPU کو پہنچ جاتی ہے اور output devices data بیجھنے کے لئے chip استعمال کی جاتی ہے اور اس کے پاس فرض کر ریم ہے memory کے طور پہ میں نے آپ ریم کی example دیتا ہوں memory unit ساری memories آتی ہیں لیکن example کے طور پہ ریم بتا رہا ہوں last lecture میں ریم discuss ہر house کا اپنے number ہو گا اس کا address ہو گا اس طرح سے اس کے اندر بھی cells کے addresses ہوتے ہیں فرض کرتے ہیں یہ data bus جس نے connect cpu کے ساتھ فرض کرتے ہیں یہ ہمارے پاس data bus جس نے connect کیا ہوا cpu کو memory کے ساتھ یعنی ram کے ساتھ تو ہم نے پڑا ہے کہ cpu memory unit اور ios unit کو بتا دیا اب بڑی important بات جو آپ نے دیکھنی ہے اس میں کہ ہم یہاں ثبت کر لیں کہ cpu memory unit اور ios unit کے درمیان میں data bus کا لگ اونس ضروری بھی ہے کیونکہ data بس تو کون سی bus data لے جاتی data بس اس لگ یہاں ضروری ہے اب یہاں پہ فرض کرتے ہیں data آیا user نے data دیا computer کو ایک کام کہا کرنے کے لیے تو input device کے ذریعے سے آیا cpu کے پاس تو ios unit سے data ہے cpu کے پاس چونکہ data تھا data تو کس bus کے ذریعے سے travel ہوگا data bus کے ذریعے تو یہاں سے data move کر آگیا اس direction میں data ہے اچھا cpu نے دیکھا یہ کس کام ہے first ram کا کام تھا کیونکہ میں آپ بتایا ہو ہے cu control unit یہ دیکھتا کس device کو کام کہنے کے لیے لیے بھیج دیا اس رام چونکہ data تھا تو کس bus کے ذریعے جائے گا data bus کے ذریعے جائے گا تو یہاں سے data آگیا ram کے پاس اس direction میں میں نے آپ رام کے ٹوپک میں بتایا ہوا ہے جو ram ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ وہ data کو process کر answer اپنے cell میں store کر پہلے temporarily اور پھر answer واپس بیٹھتی ہے cpu تاکہ آگے user کو دکھا دو تو ram جو ہے اس نے کیا کیا data نے اس کے پاس آیا ram processing کی اور answer پہلے store کیا فرض کرتے ہیں یہ cell بھی fill تھا یہ cell بھی fill تھا یہ cell بھی fill تھا اس cell میں data store کر pp نے cell کیا آنسر کیا آنسر کیا پاس یہ میں process کر دیا یہ آنسر ہے اس نے data دیا unprocessed بطلب process نہیں cpu nے data dیا unprocessed RAM لیکن RAM nے آپ واپس کون س data بھی جا processed data ہے لیکن यह ⁈darri persistence dueط स्कंडर मार्न पह dew नहीं तुल स्कंछर do तो किस बस्कूल होगा ? पास देटा नहीं इस पास जी आरे मुण 56 तो تو ہے تو وہ ڈیٹا ہی تو یہاں سے ٹریبل ہوگے جائے گا سی پیو کے پاس تو کس بس کے ذریعے ٹریبل ہوگا ڈیٹا بس کے ذریعے سے تو ڈیٹا بس جو ہے اس میں ڈیٹا اس سمت میں بھی آیا تھا تو مخالف ڈیریکشن میں بھی جا رہا ہے اپوزیٹ ڈیریکشن میں بھی جا رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ڈیٹا بس جو ہے وہ بائی ڈیریکشنل بس ہے تو یہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا دیکھیں یہاں سے جب ڈیٹا آنے اس کے پاس تو درمیان میں ڈیٹا بس کا لگا ہونا ضروری ہے یہاں سے جب ڈیٹا آنے اس کے پاس تو یہاں سے واپس جانے یہاں پہ بھی ڈیٹا بس کا لگا ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ سی ایو نے جب دیکھ لیا کہ آنسر آ گیا تو سی ایو نے آؤپپوٹ ڈیوائس پہ بھیج گیا تو جب آؤپپوٹ ڈیوائس پہ بھیجنا ہے تو وہ کہاں بھیجے گا آئی او یونٹ کے پاس تو اسی بس کے ذریعے سے ٹریول ہو کے اس اوپاسٹ ڈائریکشن میں یہاں پہ چلا جائے گا یہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے بات کہ ڈیٹا بس جو ہے وہ بائی ڈیریکشنل بس ہے تو یہ ڈیٹا بس کے اندر آپ نے ساتھ چیزیں یاد رکھنی ہے یہی اس کے اندر آپ نے لونگ شورٹ اور ایم سی کے لیے بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں اب یہ جو ڈائرگرام میں نے آپ کو سمجھا ہے جو ورکنگ میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں یہ ایمز ہونا ہے اگری بس کے لیے بات کرنا ہے ہم ایڈر آپ کے لیے بات کرتے ہیں ہم ارڈرائز بس کی دوسرے نمبر پر ہمارا پاس ایڈرائز بس ہے ایڈرائز بس میں دیکھیں کیا کہا ہے ایڈرائز بس میں پہلی بات تو آپ نے ایرین محب goodbye کہ ایڈرائز بس کریز اڈریس یہ اڈریس کری کرتے ہیں ڈیٹا کری نہیں کرتا اس کا عقام تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنیکٹ کرتی ہے سی پی یو کو اور میمری یونٹ کو اس کا آئیو یونٹ سے کوئی کام نہیں ہے جس صرف ان دو کمپونٹس کے درمیان میں لگی ہوتی ہے تیسری بات اس میں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک یونی ڈریکشنل بس ہے یونی ڈریکشنل کا مطلب ہے یونی کا مطلب ہوتا ہے 1 تو اس کے اوپر سے ایک ہی سندھ میں ڈیٹا اڈریس جا سکتا ہے مخالف سندھ میں نہیں ہوسکتا اور اس کے در آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنے لائنز کی بس ہوگی جتنے لائنز کی بس ہوگی اس کو 2 کی پاور بنا لے اتنے بٹس کی اڈریس انفرمیشن یہ ایک وقت میں لے کے جا سکتی ہے اس میں یہ بہت بات رکھ ڈیفرنٹ ہے مطلب فرز کرتے ہیں کہ 8 لائنز کی ایک بس ہے 8 لائنز کی تو کتنے بٹس کی اڈریس انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائیول ہوگی تو آپ 2 اس پار 8 کرنے ہیں تو یہ بنتا ہے 256 تو 256 بٹس کی اڈریس انفرمیشن ایک ٹائم میں جگہ سے دوسری جائے گی کس بس کے ذریعے سے اڈریس بس کے ذریعے سے تو یہ چار باتیں آپ نے اڈریس بس کی یاد رکھ نہیں ہے اچھا اب ورکنگ دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے اس ورکنگ سے آپ کو بتا لگ جائے گا یونٹ ڈریکشن والی بات بھی اور سی پیو میمیری یونٹ کے درمیان میں اس کا لگاؤنا ضروری یہاں پہ ضروری نہیں یہ بھی آپ کو کریئر ہو جائے گا اب انپوٹ یونٹ سے ڈیٹا آیا سی پیو کے پاس پرس کرتے ہیں یوزر نے جو کام پہلے کروایا تھا جو ریم اپنے پاس سیو کر چکی ہے وہی والا کام یوزر نے دوبارہ کا ہاؤس کو کرنے کے لیے تو ڈیٹا یہاں سے آیا سی پیو کے پاس کس بس کے ذریعے آیا چونکہ ڈیٹا آیا تو سیمپل ہمیں پتا ہے کہ ڈیٹا بس کے ذریعے سے تو ڈیٹا بس کے ذریعے سے ڈیٹا آگیا ہے سی پیو کے پاس سی پیو کے سی ایو نے دیکھا کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے اس نے کیا کیا اس نے اب ڈیٹا نہیں دینا رہے ہم کو اس نے اب یہ نہیں کہنا کہ اس ڈیٹا کو دوبارہ پروسیس کرو اس نے ریم کو اڈریس بیجنا ہے کہ اس اڈریس پہ یہ ڈیٹا پر آیا ہے بس نکال کے دے دو اسے کیا ہوتا ہے ہمارا پروسیسنگ کا ٹائم بچ جاتا ہے کمپیوٹر کی پرفومنس اچھی ہو جاتی ہے کہ ہمیں جلدی یوزر کو جلدی آؤٹپٹ مل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فونز میں بھی کمپیوٹرز میں بھی کوئی امسو فیڑ یا کوئی گیم پلے کرتے نا تو فرس ٹائم وہ لوڈ ہونے پر جتنی دیر لگاتی ہے نیکس ٹائم لوڈ ہونے پر اتنی دیر نہیں لگاتی کیونکہ ریم کے پاس وہ سیف ہوتی ہے سی پیو صرف اڈریس بیجتا ہے اور وہاں سے ڈیٹا نکلوا لیتا ہے اپس مرم نقل فونز میں بھی توقعانایت پالتKراط ز Covidワہ друга سیڈریس بیجتا ہے سا پہلے پر کچھ بیجتا ہے With cpu اور confirter آ오 پر سے اڈریس پالvin اس ڈیریکشن میں اس ڈیریکشن میں ریم کی طرف آیا ریم سے اس اڈریس سے ڈیٹا نکلا اب ڈیٹا نکلا تو کس بس کے ذریعے واپس جائے گا آیا تھا اڈریس ریم کے پاس ریم نے اپنے اس مطلقہ اڈریس سے ڈیٹا نکال لیا اب ڈیٹا واپس بھی انر سی پیو ہوا تو آیا تھا اڈریس لیکن جا رہا رہا ہے واپس ڈیٹا جا رہا ہے تو ڈیٹا بس یوز ہوگی یہاں پہ اب واپس ہی پہ اڈریس بس نہیں استعمال لیا اڈریس بس سے صرف اڈریس آتا ہے ریم کی طرف یا میمری کی طرف سی پیو کی طرف نہیں جا سی پیو کی طرف تو واپس نکل کے ڈیٹا جائے گا تو ڈیٹا واپس جلا گیا سی پیو کے پاس ڈیٹا بس کے ذریعے اور باقی اسی طرح سے پر اس نے ڈیٹا بس کے ذریعے تو یہاں پہ اڈریس بس کا کوئی کام نہیں تھا اور ہم نے دیکھا کہ اڈریس پر جو ہے وہ یونی ڈیریکشن بس ہے صرف ایک سیمت میں اڈریس آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اڈریس بس کا کام ہے تیسری بس ہے ہمارے پاس کنٹرول بس اب وہ دیکھتے ہوں کنٹرول بس ایک ایسی بس ہے جو کہ کمانڈز کو ٹرانسپر کرتی ہے ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک اب کمانڈز کیا ہیں یہ سارے چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو آپ نیز میں یہ یاد لکھ رہی ہیں حرophol قیمہ 물볼 مسعلق ہے یہ کیا کرتی ہے کنٹرول بس کیری شکر کنٹرول انفرمیشن کنٹرول انفرمیشن سا مراد وہ کمانڈز ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتاہی ہیں کمانڈز اب یہ کمانڈز کیا ہیں اس کی ڈیٹیئر بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹرول بس کن طول انفرمیشن کنٹرول بس کن کمپوننٹس کے درمیان لگیتی ہے جن کمپوننٹس کے درمیان اڈریس بس لگی تھی انہی کمپونٹس کے دیمیان کنٹرول بس ہوتی ہے یعنی کہ CPU اور جن کمپونٹس کے دیمیان ہماری ڈیٹا بس لگی تھی انہی کمپونٹس کے دیمیان ہماری کنٹرول بس لگی ہوتی ہے یعنی سی پیو میمیری یونٹ اور انپوٹ آؤپوٹ یونٹ اب یہ ذرا سمجھنے ہیں کہ یہ کمانڈز کیا ہیں پہلے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کمانڈز سے مراد ہے کہ کوئی کام کسی ریوائز کو کہنا کرنے کے لیے کوئی کام کہنا جیسے میں سٹوڈنٹس کو آپ لوگوں کو کوئی کمانڈ دیتا ہوں کہ میں جو آپ نے آج یہ کام جایت کر کے آنا ہے یا آپ کو میں نے یہ ٹوپک پڑھا ہے کل آپ نے اس کو سنانا ہے مجھے یہ کمانڈ ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سی پیو جو ہے وہ سارے کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا جبکہ کمانڈ دیتا ہے ہر کمپیوٹر کو کرنے کے لیے اس نے یہ کرنا ہے اس نے یہ کرنا ہے تو جو کمانڈ دیتا ہے وہ کس بس کے ذریعے ٹریبل ہوتی ہیں کنٹرول بس کے ذریعے ٹریبل ہوتی ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہم نے بھی جو دو بس پڑھی ہیں ڈیٹا بس اور ڈریس بس اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ سی پیو جو ہے وہ ڈیٹا ٹریبل کرواتا ہے مطلب ڈیٹا بھیجتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اڈریس بھیجتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن یاد رکھئے گا اڈریس یا ڈیٹا یہ دونوں چیزیں بھیجنے سے پہلے وہ کمانڈ بھیجتا ہے جس سے وہ یہ بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے جیسے کہ میں ایک سٹوڈنٹس کو ایک خالی پیج دے دیتا ہوں ایک بلینک پیپر دیتا ہوں اور انہیں بتاتا نہیں ہوں کہ کرنا کیا ہے پہلے ان کو میں بتاؤں گا کہ بیٹا آپ نے یہ کام لکھنا ہے پھر میں ان کو پیپر دوں گا پھر وہ کام لکھیں گے تو پہلے کمانڈ دینا ضروری ہے پھر مٹیل پروائیڈ کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جانبے میں نے سٹوڈنٹس کو کہا کہ بیٹا آپ نے اس ٹوپک پر ایسے لکھنا ہے اب یہ پیپر ہے اس پیپر کے اوپر آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے اور مجھے آپ نے سبمیٹ کروانا ہے تو ایسے میں نے ان کو پہلے کمانڈ دی ہوگی تو پھر وہ لکھیں گے آلی پیپر میں ان کو پکڑا دوں گا کرنا کیا یہ تو اگر نہیں بتاتا تو ان کو کیسے سمجھ جائے گی اس کا اندرک یہ ہوا کہ کنٹرول بس کے ذریعے سے سی پیو پہلے کمانڈ دیتا ہے بعد میں لیٹا بھیجتا ہے تو یہ اگر میں پہلے بتاتا تو آپ کو شاید سمجھنا آتی اس لئے میں نے پہلے لیٹا بس اور اڈریس بس پڑھائیے کہ ان کا کام سمجھ آجے اب کنٹرول بس کے بارے میں آپ کو اچھی سمجھ جائے گی تو ڈیٹا جو بھیجتا ہے سی پیو ریم کو تو ریم کو کیسے پتہ لگتا ہے کرنا کیا ہے یہ اڈریس بھیجتا ہے تو ریم کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آرہا ہے میرے طرف یہ اڈریس ہے اسے کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اڈریس ہے کیوں کہ سی پیو نے پہلے کمانڈ بھیجی ہوتی ہے اس کو کہ یہ جو اب تمہارے پاس آئے گا یہ ڈیٹا ہوگا اور تم نے اس کو ایسے پرفوم کرنا ہے یا یہ جو چیز اب تمہارے پاس آ رہی یہ اڈریس ہے اس کو پروسسس نہیں کرنا بلکہ اس اڈریس پہ جا کے ڈیٹا نکال کے مجھے دے دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی پیو جو ہے وہ ڈیٹا یا ڈریس یہ دونوں بھیجنے سے پہلے یعنی ڈیٹا بس اور ڈریس بس کو یوز کرنے سے پہلے سی پیو کمانڈ بھیجتا ہے اس ڈیوائس کو کہ تم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کمپیوٹر ورک کرتا ہے سی پیو جو ہے پہلے کمانڈ بھیجتا ہے وہ جو کمانڈز ہوتی ہیں ہم کنٹرول انفرمیشن کہتے ہیں اور ان کے اندر جاتا ہے وہ کمانڈز جاتی ہیں کنٹرول بس کے ذریعے سے جو کہ اس ڈیوائس کو ایکٹیو کرتی ہیں کہ اب تمہارے پاس یہ ڈیٹا آ رہا ہے یا تمہارے پاس اڈریس آ رہا ہے تم نے اس کو اس طرح سے ویلن ٹائم پروسس کر کے مجھے پاپس کرنا ہے یہ کمانڈز ہوتی ہیں جو کہ کنٹرول بس کے ذریعے سے ٹرابل ہوتی ہیں اب دیکھیں کنٹرول بس جو ہے کچھ کمانڈز بھیجتی ہیں اب وہ کمانڈز کون کونسی ہیں اب وہ کمانڈز جو ہے وہ جہاں میں لکھی ہیں ان کمانڈز کو ذرا سمجھ لیں آپ کی کنٹرول بس والا ٹوپک پورا ہو جائے گا میموری رائٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ریم جو ہے سی پی او دو اپریشن پرفرم کرتا ہے ایک ہے رائٹ اور ایک ہے ریڈ رائٹ کا مطلب ہے جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اس پر کچھ سیپ کرواتا ہے اور ریڈ کا مطلب ہے جب اس سے کچھ ڈیٹا لیتا ہے اس سے ریڈ کرتا ہے سمپل ہے جیسے ہم پیپر پر کچھ لکھتے ہیں تو ہم پیپر کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے رائٹ ہے ہم کہتے ہیں ہم رائٹ کر رہے ہیں لیکن جب ہم بک سے کچھ پڑھتے ہیں تو بک پہ جو لکھا ہے وہ ہم اپنے برین میں سٹور کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے ریڈ کرنا ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس سے کچھ لے رہے ہیں اس طرح سے جب سی پی او میموری کو کچھ دیتا ہے اس کی طرف پر ڈیٹا بیجتا ہے تو وہ کیا ہے میموری کو رائٹ کرنا ہے جب وہ اڈریس بیجے گا اس کو اڈریس بیجے گا اس کا کیا مطلب ہے یاد کرنا چاہتا ہے کہ وہ میموری کے اوپر جو ڈیٹا پڑھ ریڈ کرنا چاہ گا ہے جب میموری ریڈ کرنا چاہ گا ہے جہاں so کہ miSea فória میموری کے گئے پیnikے میموری کو رہے ہیں جب وہ اس سے کوئی رائٹ کرنا چاہ گا ہے تو وہ اڈریس بیجتا ہے پر ایڈریس بیجتا ہے انہائیہ جنا Leaders یہ کمانڈ کز تھی میرے ہو جاتی ہے کہ جب cpu memory کو data بیجتا ہے اس کے اوپر کچھ write کرنا چاہتا ہے ہم نے پڑھا ابھی data bus کے اندر کے data گیا ram کے پاس ram نے اس کو process کر کے اپنے پاس save کیا و جو save کیا وہ process کیا تھا write کر لیا اس نے اپنے اوپر تو cpu جب memory کے اوپر کچھ write کرنا چاہتا ہے memory کو کچھ بیجنا چاہتا ہے transfer کرنا چاہتا ہے تو memory write کی command پہلے جاتی ہے control bus کے ذریعے سے جسے ہماری ram جو ہے وہ active ہو جاتی ہے اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ data جو میرے طرف آ رہا ہے اب وہ data ہے اس کو میں نے save کرنا ہے process کر کے جبکہ memory write کی command کب جاتی ہے control bus کے ذریعے سے cpu control bus کے ذریعے memory read کی command بیجتا ہے کس کے پاس ram کے پاس جسے ram کو پتا لگ جاتا ہے کہ اب جو data اب جو چیز میرے پاس آ رہی ہے وہ کیا ہے address ہے میں نے اس کو کچھ دینا ہے کیونکہ cpu read کرنا چاہا رہا ہے مجھ سے کچھ یعنی cpu نے جب ram سے کچھ لینا ہے تو وہ control bus کے ذریعے سے کون سی command بیجے گا memory read کی اور اس کے بعد اس کو address بیجے گا اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کچھ دینا ہے کیونکہ read کرنا چاہا رہا لیکن memory write کی command کب جاتی ہے جب cpu اس کو بھی data دیتا ہے سیم اسی طرح سے i.o write کی command جو ہے وہ cpu سے جاتی ہے کس کے پاس i.o unit کے پاس جب اس نے data اس پر write کرنا ہوتا ہے اب cpu data کس پر write کرے گا زہر سے بات ہے output device پر data write کرے گا input پر نہیں کرے گا input device پر cpu data write تو نہیں نہ کرے گا input device پر ہم data بھیجتے ہیں ہمیں تو output پر ملتا ہے تو cpu نے جب output device پر data write کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا cpu output device پر write کرے گا تو ہمیں نظر آئے گا تو جب cpu نے i.o unit کو data بھیجنا ہوتا ہے یعنی اس کو write کرنا ہوتا ہے output device پر تو پھر وہ کیا کرتا ہے i.o write کی command پہلے control bus کے ذریعے بھیجتا ہے اور جب اس سے کچھ لینا ہوتا ہے اور cpu کے پاس data کا باتا ہے جب ہم لوگ input کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو جب cpu نے input device سے data لینا ہو تو وہ i.o unit کو کیا بھیجتا ہے i.o read کی command بھیجتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے bus request کیا ہے جب بھی کسی device نے bus کو use کرنا ہے جیسے ram نے data bus کے ذریعے سے data بھیجا واپس ہم نے پڑا تھا تو ram نے use کیا data bus کو تو data bus جو ہے اس کو use کرنے کے لیے ہماری جو ram ہے bus request بھیجتی ہے control bus کے ذریعے سے کیا بھیجتی ہے request بھیجتی ہے کہ مجھے bus کی ضرورت ہے cpu اس کے لیے bus free کر دیا تھا کیونکہ at a time ایک ہی direction میں data جا سکتا ہے ادھر سے cpu نے data بھیجا ادھر سے ram نے data بھیج دیا تو وہ اپس میں conflict کر جائے گا وہ ٹکڑا جائے گا اس طرح data جائے گا lost ہو جائے گا waste ہو جائے گا اس لیے پہلے bus کی request جاتی ہے control bus کے ذریعے سے cpu کو جب request آتی ہے جب تک cpu سے اجازت نہیں ملتی تب تک کوئی component اس bus کو use نہیں کر سکتا cpu کیسے اجازت دیتا ہے cpu اجازت دیتا ہے command بھیجتا ہے جس command کا نام ہے bus grant جیسے application میں ہم لکھتے ہیں کہ please grant me leave for two days دو دن کی مجھے leave کی اجازت دی جائے تو cpu جائے grant bus grant کی request بھیجتیتا ہے sorry command بھیجتیتا ہے bus grant کی command بھیجتیتا ہے free کر دیتا ہے پھر وہ اس کو use کرتی جب تک cpu کی طرف سے bus grant کی command نہیں جاتی control bus کے ذریعے سے تب تک کوئی بھی component bus کو use نہیں کر سکتا تو جتنی command کس کے ذریعے جا رہی ہیں control bus کے ذریعے جا رہی ہیں last pair transfer ask جب بھی کوئی memory یا کوئی device کسی bus کو use کرنے لگتی ہے تب وہ transfer ask کی command بھیجتی control bus کے ذریعے سے کہ اب یہاں سے کوئی چیز travel ہونے لگی ہے مکمل تب تک اس bus کو کوئی دوسرا component use نہ کرے تو اس command کے cpu تک پہنچنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ cpu اس bus کو free رکھے اس component کے لیے جس نے transfer ask اب کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری command جو ہیں یہ اصل میں communication کروا رہی ہیں آپس میں رابطہ کروا رہی ہیں اس کا cpu کا memory کے ساتھ i-o unit کے ساتھ ان سب کے ساتھ by using control bus تو control bus کے ذریعے سے ساری information ہی جگہ سے دوسری جگہ travel کرتی ہے اس میں دو باتیں آپ نے یاد رکھیں اس میں unit direction by direction مالی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک سمت میں command جاری ہے مخالف سمت میں کوئی دوسری command آ رہی ہے ٹھیک ہے data bus میں تھا نا کہ ایک direction میں data جاری ہے تو مخالف سمت میں data آ سکتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ایک سمت میں ایک command جاری ہے تو مخالف سمت میں دوسری command command آ سکتی ہے تو اس لئے اس میں یہ بات آپ نے نہیں لیکنی نہ ہی اس کے بارے میں وہ ایسا پوچھے گا نہ ہی کہیں لکھی ہوئی ہے تو یہ بسزوالا topic تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس میں پھر بھی اگر آپ کو ایک question تو آپ comment section میں مجھے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next video انشاءاللہ اللہ حافظ